اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اس فیشیس انم ایسے یوٹیوب چینل میرا نام ہے انم اور آج میں آپ کے لئے بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے لئے بہت اہم ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے دما یعنی استما استما کیا ہے کیوں ہوتا ہے اور کیا واقعی اس کا علاج ہے یا پھر ساری زندگی آپ کو یہ رہنے والا ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اہم معلومات اس کی سمٹمز اس کے قاضل اس کی ٹریٹمنٹ اور بہت کچھ اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسپیشیس انم ایسے سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لئے اور گھر بیٹھے اپنے علاج کے لئے تو بات کرتے ہیں استما آخر ہے کیا بیسیکری جو ہے استما ہمیں ملتا ہے گفت گفت کس سے ہمارے احبا وجدہ سے یعنی کہ یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے اگر فوری سبسکر دادا کو تھا تو پوتے کو ہوگا اگر یہ باپ کو تھا تو بیٹے میں ٹرانسفر یعنی most of the time یہ ٹرانسفر ہی ہوتا ہے اگر نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی کچھ اپنی وجوہات ہوتی ہیں کچھ قاضص ہوتے ہیں اس کے جو کہ میں آگے بتاؤں گی فیلال ہم بات کرتے ہیں کہ آخر استما ہے کیا استما کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ بریتھ لینس ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو سانس لینے میں تقریف ہوتی ہے سانس بالکل غائب ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سیٹی کی آواز آتی ہے اور آپ کو جہاں سے بریتھ ہماری آتی ہے سانس میں جو ہمارا آتا ہے یعنی اسے برانکیولیس کہتے ہیں وہ جو ہے بہت بری طریقے سے بلاک ہو جاتی ہے ان کے اندر ریشہ فز جاتا ہے یا اور بھی اس کے ممران مگرہ ہوتا ہے یا سوائلنگ ہو جاتی ہے براکٹس کے اندر جو ہے جو برانکائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر سوائلنگ ہو جاتی ہے جس کے سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کے قاضیز کیا ہیں یہ کیوں ہوتی ہے تو یا دیکھیں الرڈجی ٹو ڈسٹ کچھ لوگوں کو الرڈجی ہوتی ہے دست سے الرجی ہوتی ہے چوکلیٹ سے الرجی ہوتی ہے سموک فیول سمیل تھنٹ ہوا مٹی اور پولن وغیرہ سے اور ایون یہاں تک بھی رہا گیا ہے کہ جو سیزن ایویل فراور ڈے ہوتے ہیں یہ تو نہیں کہ پورا سیزن ہی ہوتا ہے یہ تو تو اس میں بھی جو ہے بہار کے موسم میں بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو وہ استما کہلاتی ہے یاد رکھیں کہ استما پورا ریگولنڈ لے تک کسی کسی کو اس کے اٹیک آتے ہیں جسٹ یعنی کہ سیزن وائز اٹیک آتے ہیں کسی کسی کو صرف الرجی ہوتی ہیں دست سے چوکلیٹ سے سموک سے فیول سے کورڈ سے ونڈ سے پولن سے اور فلاور سے تو یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیچر کیسی ہے آپ کی بوڈی کی نیچر کیسی ہے اس وقت اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا اور آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک سمٹم ہے تو ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے چیزیں ان میں سے کونسی ایسی چیزیں جس کے آپ کو الرجی ہوتی ہے اس کے بعد بات کریں کہ جو لوگ سٹریس زیادہ لیتے ہیں سوچتے زیادہ ہیں ان کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تب بھی انہیں الرجی ہو جاتی ہے انہیں یہ استماع ہو جاتا ہے صرف اسٹریس کی وجہ سے تب ہی میں ہر ویڈیو میں لڑکیوں کو سمجھاتی ہوں برائے کرم میری بہنوں آپ نہ سوچا کرو اوور تھنکی ہی سٹریس تک لے جاتی ہے ڈپریشنی سٹریس کا ایک دوسرا نام ہے تو آپ جتنا سوچیں گی اتنا سٹریس ہو جائیں گی تو اپنے آپ کو بیزی رکھیں اپنے مائنڈ کو بیزی رکھیں اور اپنے آپ اتنی ایکٹیویٹیز آپ پیدا کرنے آپ کو سوچنے کا ٹائم ہی نہ ملے تو یہی میں آپ لڑکیوں کو سب لڑکیوں کو یہی سمجھاتی ہوں اپنے چینل پہ اور ویسے بھی جہاں ملاقات میں لڑکیوں کو یہی سمجھاتی ہوں آپ کی زندگی کو مار دے گی اب بات کرتے ہیں کہ اگر اس کے سائمنٹ سمٹمز کیا ہیں سے پیسے پتا چلے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے تو کیا ہمیں دمہ ہے یا نورمل ہمیں سانس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتانے چاہوں گی this is start during childhood most of the time دیکھا گیا کہ بچپن سے ہی ہوتی ہے پیدائشی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے کچھ repeated ہوتی ہیں کچھ repeated attacks ہوتی ہیں کچھ heredity ہوتی ہیں بات کرتے ہیں کیا کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں تو یاد دیکھیں سانس لینے میں تکلیف ہونا یہ تو نورمل ہی سب کو پتا ہے سانس میں آوازیں آنا اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ خانسی ہوتی ہے کفنگ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ tightness چیس چیسی ہوئی تھی tight گھٹن جسے کہتے ہیں ہم کے لیے گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ کھلی ہوا میں چلے جائیں ایسی کے آگے بیٹھ جائیں یا اس کمرے سے باہر بھاگیں اس طرح کی گھٹن سی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹیک اس کے آتے ہیں یہ ایک سا دیلی نہیں ہو رہا ہوتا اچانک ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ آپ کی برانکیلس کو constantly further breathing become more difficult یعنی کہ اور بھی زیادہ آپ کو سانس لینے جب اس کے اٹیک آنا شروع ہوتا ہے تو بہت زیادہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور موکیوس کلیکشن in the airways جبکہ ائر ویس ہوتے ہیں سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان میں موکیوس یعنی کہ بلگم ریشا یا ایسے جو ذرات ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ بلوک کرنا شروع ہوتے ہیں جو سانس لینے میں کیونکہ سانس کی نالیاں تو اسے بری بری سی ہوتی ہیں جس میں سے ہوا انٹر اور آؤٹ ہوتی ہے تو وہی اگر بلوک ہو جائیں گی تو کتنی زیادہ تکلیف ہوگے پھر کیا استعمال کیا جاتا ہے کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم یوز کرتے ہیں انہیلر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میڈیئیسن اس کی جو ہے انہیلر جو ہے اگر ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کیا میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ نہیں یہ دے سکتے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں گھر میں کسی اور کا پڑا استعمال کرنا شروع کرنا یہ بہت ہی بیڈ ہے بیٹے آپ نے جب تک آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز نہ آپ کو کسی بھی چیز سے الرجی ہے آپ کو چوکلیٹ سے ہے آپ کو دوسری چیزوں سے دست سے لیکن آپ نے تھنڈ والی جگہوں پہ نہیں رہنا یاد ہے کہ دماغ میں یہ چیز ہے کہ آپ کو تھنڈ والی جگہوں پہ ہرگز نہیں رہنا اس کے علاوہ جو آپ نے لیکوٹ والی چیزوں کا استعمال کرنا کونسی گرم چیز جیسے سوپ ہو گیا گرم چائے ہو گئی اور اس کے علاوہ کافی ہو گئی اگر کوئی کیوا بھی پینے تو تیز گرم کرکی آپ نے پینا ہے دس کنٹینیو سموکنگ آپ نے اگر آپ سگرٹ نوشی کے آدھی ہیں تو استعمال میں اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو سگرٹ کو سب سے پہلے چھوڑ دیں کیونکہ سموک ہر بسلے کا وجہ بنتی ہے اس کے بعد پیشنٹ مست نوٹ گو ٹو ویڈی کورڈ انوارمنٹ یہ میں نے آپ کلیر کر دیا ہے اور اس کے لئے most of the time دیکھا گیا کہ ارلی مورنن دیڑن ونٹر آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں تھنڈ میں یعنی جب سردیاں آئیں ونٹر کا سیزن ہو آپ نے واک نہیں کرنی باہر جاگی کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ تھنڈی ہوایں سانسوں کے ذریعے اندر جاتی ہیں اور سانس جن کو پرابلم میں ان کا اکھڑنا شروع آتا ہے نارملی میں تو ہمیں جان لیوہ ثابت ہو سکتے تو آپ اس سے دور ہی رہیں تو آپ کے لئے بہتر ہے اس کے علاوہ آپ انہیلر تب ہی استعمال اگر آپ نے شروع کر جائے آپ کو دکٹر نے انہیلر لکھ کر دے دیا تو یاد رکھیں آپ نے اسے کنٹینیوزلی استعمال کرنا یہ نہیں کہ آج اس کر لیا تو چھوڑ دیا آپ نے ڈیلی اس کو بیس پہ استعمال کرنا ہے ڈاکٹر کے اٹیک آتا ہے ایک دم سے آ گیا زیادہ سردی ہو گئی تو اٹیک آ گیا سموکنگ کر لی تو اٹیک آ گیا تو اس کا کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو یہ لائف ٹیم رہے یا بیٹ میں علاج جاری رکھیں انٹی ہسٹامنائنز لیتے رہیں میڈیسن لیتے رہیں انہیلر یوز کرتے رہیں انٹی ہسٹامنائنز وہ میڈیسن ہوتی ہے جو سانس کی تکلیفوں کو بحال کرتی وہ آپ میڈیسن دے سکتا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یہاں پر میں آپ کو صرف ایڈوائز کرتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے کیا سمٹمز ہیں آخری بیماری ہے کیا تو ٹریٹمنٹ میں میں نے تھوڑی بہت آپ کو بتا دی لیکن بیسک جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈاکٹر ہی آپ کو دیں گے آپ کی باڈی ٹیمپریچر باڈی کی جو عمل دکھلے اس کو مد نظر رکھے ڈاکٹر یہ آپ کو اس کی ہدایت کریں گے یہ ہم ٹیکنکس نہیں بتا سکتے آپ کو بس تھوڑی بہت چیزیں جو پرید ہیں وہ آپ کر لیں گھر کی ریمیڈیز آپ استعمال کر لیں جو سانس کو بحال کرتی ہیں گرم چیزوں کا جب آپ استعمال کریں گے دارچینی کا کیوہ لانگ کا کیوہ اس کے علاوہ چائے کے اندر ادرک کا آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کریں انشاءاللہ تلا بلکل ٹھیک رہیں گے لیکن آپ نے انہیلر کا ضرور استعمال کرنے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے کبھی بھی اٹیک آ سکتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ کو نئی معلوم کہ جہاں آپ چل رہے ہیں وہاں ڈسٹ ہے پولیشن ہے بیکٹیریاں ہیں یا ہوا میں نمی ہے کچھ نہیں پتا آپ کو تو اپنا انتظام پہلے سے رکھیں اور مجھے دعا مریاں دکھیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا اچھا سا فیڈبیک ہمیں ضرور بتائیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ